دیکھران انڈیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں چطرہ ترپاتھی بیچ بحث میں آپ سب کا سواگت ہے دیش کے گرہ راجی منظری کی بے داگ شبی پر داگ لگ گیا ہے خبر یہ ہے کہ ایئر انڈیا کی فلائٹ میں کرن ریججو کو سیٹ دینے کے لیے تین پیسنجر کو پلین سے اتار دیا گیا اور اتنا ہی نہیں کرن ریججو کے لیے بقاعدہ فلائٹ دیری سے اڑائی گئی ایئر انڈیا نے اسی طرح کے خاص خدمت مہاراشت کے مکشمنطری دیویندر فرنویز کے پیس کی بھی کی تھی تب ان کے لیے نیو یورک کے فلائٹ دیری سے اڑائی گئی دونوں ہی ماملے طول پکڑتے جا رہے ہیں لہٰذا پیامو نے اب ان ماملوں میں ہستک شیپ کیا ہے اور وی آئی پی لوگوں کے کارن ایئر انڈیا کے فلائٹ میں دیری ہونے کے ماملے میں رپورٹ مانگی ہے ایسے میں اب یہ بیچ بحث کا بڑا سوال ہے کہ کیا ایئر انڈیا نے کرن ری جی جو کو واقعی وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا ری جی جو اگر وی وی آئی پی ہے تو کیا وہ آم جنتہ کو بے حضت کریں گے کیا موڈی سرکار میں گرہ راجی منتری کرن ری جی جو کو ایئر انڈیا نے وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا وہ بھی آم مصافروں کو پریشانی میں ڈال کر یہ سوال دیش کے سیاسی گلیارے میں اس لیے بحث کا مددہ بن گیا ہے کیونکہ کرن ری جی جو پر آروپ لگ رہے ہیں کہ ان کو سیٹ دینے کے لیے ایئر انڈیا نے اپنی فلائٹ سے تین پیسنجر اتار پی گھٹنا چوبیس جون کی بتائی جا رہی ہے جب کرن ری جی جو لے کے دورے پر تھے اور انہیں دلی لوٹنا تھا خبروں کے مطابق لے سے دلی کے لیے ایئر انڈیا کی فلائٹ اے آئی ون نائن ون نے خریب ایک گھنٹا دیری سے اڑان بھری کرن ری جی جو کے پاس اس وقت یادرہ کا کوئی ٹکٹ بھی نہیں تھا ری جی جو کے ساتھ ان کے پیے تھے اور جمہو کشمیر کے اپنکھے مندری نیرمل سنگھ بھی لیکن انہیں سیٹ دینے کے لیے ٹیک آب سے ٹھیک پہلے ایک آرمی آفیسر کے پریبار کے تین لوگوں کو فلائٹ سے اتار دیا گیا اور اب ماملہ کھلتے ہی کانگرس کے دگویجے سنگھ نے سیدھے موڈی سرکار کو لپیٹے میں لے لیا ہے لیکن جمہو کشمیر کے اپنکھے مندری نیرمل سنگھ کا صاف کہنا ہے کہ زیڈ پلس سرکشہ والے مندری کے لیے پیسنجر کو اتارنے کا نیم ہے مگر حیرانی اس بات کی ہے کہ خود کرن ریججو کو نہ ہی ایسے کسی نیم کے بارے میں کوئی جانکاری ہے اور نہ ہی یہ پتا ہے کہ واقعی ان کے لیے تین یاتریوں کو پلین سے اتار دیا گیا پلان میں دیری نہیں ہوئی کیونکہ ٹیک آف کے سمیں میں تقنیقی وجہوں سے پہلے ہی بدلاؤ کیا گیا تھا فلائٹ گیارہ بچ کر پندرہ منٹ کی تھی لیکن پلین دس بچ کر دیس منٹ پر ہی ٹیک آف کر رہا تھا مجھے تین یاتریوں کو پلائٹ سے اتارے جانے کی جانکاری نہیں ہے اور اگر ایسا ہوا ہے تو یہ غلط ہے مجھے آیا ہے جس میں دکھا جا رہا ہے کہ جو ایم او ایس ہوم ہیں انہوں نے تین یاتریوں کو پلائٹ کروا کے خود اس میں بیٹھ کے آئے ہیں بدلاؤ سے جب اب یہ دس جون دس کو وہاں پہ دوسرے 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 اب اس کی مجھے جانکاری نہیں ہے جیسے آج میں یہاں پر بابا ورناط کا درسن کرنے کے لیے آئے تو پہلے ہی میں نے اپنی طرف سے انسٹرکشن یہ دے دیا تھا کسی بھی یاتری کو روکا نہیں جانا شیئے اور میں سمٹھتا ہوں کہ ایک بھی یاتری کے دوارے شکایشت نہیں ملے گی اس کنٹری کے ہومینسٹر آئے اور مجھے درسن کرنے میں بھی لنب ہوگا ہے بات صرف رججو کی نہیں ہے اس سے پہلے مہراشتر کے مکہ منتری دیویندر فولنویس کے پی ایس پر بھی ایر انڈیا کی فلائٹ ایک گھنٹے سے زیادہ وقت کے لیے لیٹ کرانے کا روپ لگا تھا یہ فلائٹ ممبئی سے نیو یورک جا رہی تھی ایسے میں یہی سوال پھر سے بڑا ہو گیا ہے کہ کیا ایر انڈیا بی جے پی کے نیتاؤں کو وی بی آئی پی ٹریپمنٹ دے رہی ہے اور اگر ایسا واقعی میں ہے تو سوال بڑا یہ ہے کہ وی بی آئی پی کرانے جی جو کیا ہم آدمی کو بے عزت کریں گے بیرو ریپولٹ انڈیا نیو سوال یہ بھی ہے کہ کیا موڈی کے منتیوں کو وی بی آئی پی ہونے کا خمار چڑھنے لگا ہے اسی مدد پر بیچ بحث کی شروعات ہم کریں گے تین بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سرچہ میں شامل ہونے کے لئے ان کا پرچے آپ سے کروا دیتی ہوں ہمارے ساتھ بی جے پی کی نیتا شکھا رائے جی جڑ چکے ہیں رازہانے دلی سے اور سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں راجیف تیاغی کانگریس پارٹی کے سپوکس پرسن اور رچہ مشرا سپوکس پرسن آم آدمی پارٹی لیکن شروعات شکھا رائے آپ سے ہی کرنا چاہیں گے یادیوں کو بیزت کیا جائے گا کہ آپ موڈی کے راج میں کرن ری ججو کو چڑھانے کے لئے تین لوگوں کو نیچے اتار دیا گیا شرد نہیں آتی کیا اس پر موڈی کے منتریوں کو دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ جو شبد آپ یوز کر رہے ہیں وہ اس لئے یہاں بالکل جسٹیفائیڈ نہیں ہے کیونکہ کسی کو ان کے نالج کے ساتھ اتارا گیا ہو کہ ان کے دھیان میں ہو اور ان کو پتا ہو کہ اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ افیشل وزیٹ پر وہاں گئے تھے ایسے میں اگر مان لیجئے ان کی فلائٹ کو جلدی بھی ان کو واپس جانا تھا اور اس میں کچھ ایجسمنٹ انہوں نے کیا کچھ یاتریوں کے ساتھ تو یہ پروٹوکول میں آتا ہے وہ افیشل وزیٹ میں تھے انہوں نے کوئی پرسنل وزیٹ میں اپنے کارنٹ کسی کو بیزت کرنے کا ان کا کوئی ایسا ایرادہ نہیں تھا کہ ان کو دیکھئے انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ان کو یہ بھی جانکاری نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے کسی کو اتارا گیا کیونکہ وہ ایرپورٹ پہ آئے اس کے بعد ان کو سیٹ الاؤٹ ہوئی ہوئی تھی تو وہ اس پہ جا کر کے بیٹھ گئے ان کو یہ بھی جانکاری نہیں ہے اگر ہو سکتا ان کی جانکاری میں ہو تو اس بات کو وہ روکی دیتے انہوں نے یہی باتیں کہیں دیکھئے ہم لوگ کہاں گامہ بتا رہے ہیں ہم تو سیدھا 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 سوال کھڑا کر رہے ہیں اور اس میں میڈیا بھی ان سٹوریز کو کر رہا ہے کارانی یہ ہے کہ لوگ باگ پیڑا میں ہیں لوگ باگ جانتے ہیں کہ واقعی میں منتری جی نے غلط کیا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ بھارتینطر پارٹی سانسکرٹک راشتوات کی پارٹی ہے اور راجنیتک شوچیتا کی پارٹی ہے شوچیتا اور سانسکرٹک راشتوات بھارتینطر پارٹی کے پروکتاؤں کے جوان پر ہمیشہ رہتے ہیں لیکن کو آچان کس طرح کا ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا آج سے قریب ایک سال پہلے ایک سال ایک مہینے پہلے لے جانا چاہوں گا جس طرح موڈی جی نے اوٹ لی تھی تو ایک میڈیا میں نیوز چلی تھی کہ موڈی جی کی وجہ سے دلی کی ناغریکوں کو کبھی بھی دکھت نہیں آئے گی کبھی ٹریفک کی روکا جائے گا آج کیاستیتی اس کی جانت کی رہا لیجے اپنے ریپورٹر کو بیج کر کے ساؤت بلوک پہ اور ناؤت بلوک پہ جب موڈی جی جاتے ہیں جب راجہ جس طرح کے راجہ جس طرح کے راجہ جس طرح کے منتی ہوں گے میں اوٹ پہ بھی کہہتا ہوں میں اوٹ پہ بھی کہہتا ہوں کرن ریجو جی صاحب کے جو بیان ہے پہلے بھی بیان آپ نے دیکھے ہوں گے تو وہ نے کہا تھا میں گوہ ماس کھاتا ہوں تو یہ اہنکار ہے ان کا اگر آپ کوئی غلط کام کرتے بھی ہیں یا کوئی اس طرح کے کام کرتے ہیں جس سے لوگوں کی بھاولہ آیت ہوتی ہیں تو آپ کو یہ چیز نہیں کہنی چاہیے اور نشیت روپ سے جسیت روپ سے جو اہنکار ہے وہ اہنکار کھروت کو جنم دیتا ہے کھروت کے ساتھ شوشن کو جنم دیتا ہے اور سامنے ششترچار کو بھلا دیتا ہے تو یہ اہنکار روپ پہلے جانے ہیں وہ اہنکار کا پرتی آپ کی ٹپڑی میرا یہ کہنا ہے کہ کیونے بی جے پی ہی کیوں آپ دوسرے نیتاؤں کو دیکھئے آج ٹیلن جی کا بھی ایک اس طرح کا کھلاسہ ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی پیسنجر کو تھپڑ مار دیا آپ دیویندر فڈنویز جی کا انسیڈنس دیکھئے رینو کا چاؤھری جی کا انسیڈنس دیکھئے پپو یادف جی کا انسیڈنس دیکھئے ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ جب لوگ منتری بن جاتے ہیں تو ایک مد آ جاتا ہے کہ اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور خاص کر بی جے پی میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ مانویہ دکار پہ مانویہ تا کے کارن دیش دروہ کو آپ کچھ بھی فیسیلٹیز دے دیں تو سب پی ایم چھپ رہے پرانتو ان کو یہ پتہ ہے کہ پی ایم ہر بات پہ چھپ رہیں گے آپ کچھ بھی کرتے رہے تو یہ جو اوپر سے آ رہی ہے کہ ہم نا اب ہم میجورٹی میں ہیں اب ہم کچھ بھی کرتے رہے کوئی ہمیں کچھ اپنے والا نہیں ہم نے تو کم سے کم تومر کو ہٹا دیا آپ نے اپنے چار منتریوں کا کیا کیا آپ کے جو کیابنیٹ کے چار منتری ہیں دکھتی رگ ہے یہ دیش کی اس وقت کہ آپ کے پردھان منتری ہمارے پردھان منتری انہوں نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا ہے سشما جی کا راجے جی کا پنکجہ منٹے کا کسی کا ستیفہ نہیں ابھی تک ہوا ہے سامنے کونک سٹیفہ مددہ نہیں کیوں مددہ سب جڑا ہوا ہے میں اکروز دے پارٹی رہنے ایک بات کرنا چاہیے ہیں راجنیتک وقتی ہونے کے ناتے ایک بات بہت اسپس ٹیلی ویجن چینل پر آپ کے لاکھوں کروڑوں لوگ بھگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے راجنیتک لوگوں کو نشت روپ سے اس طرح کے اہنکار اور مس سے بچنا چاہیے مجھے یاد ہے امانی پارٹی کے نیتا بھی پیچھے گئے تھے اپنے چھتر میں اپنے گاؤں گئے تھے تو کتنی بڑی لمبی فوج لے کر کے وہ چلے تھے ٹھیک ہے چیف نیسٹر جائے پلہار منتری مہودے جائیں یا کوئی بھی ایسا نہیں تھا ٹھیک ہے جیٹ پلس سیکیورٹی ہو سکتی راجنیتکو پاس ٹھیک ہے ان کو سیکیورٹی ملنی چاہیے کیونکہ وہ دیشکی گرہ راجنیتکو لیکن ان کی وجہ تین لوگوں کو ڈیپورٹ کر دیا جائے تو یہ سب سے غلط ہے سب سے غلط چیزی ہے اسے سوال کے ساتھ میں آنا چاہوں گی شکھا چونکہ آپ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس کی جانکاری دی جی 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 کو نہیں تھی لیکن جمہو کشمیر کے اپ مکہ منتری کی اور سے بیان آتا ہے کہ چونکہ زیٹ کیٹیگری کی سرکشہ ان کو ملی ہوئی ہے اور تمام پروٹوکول ہیں نیم قانون اس طرح کے ہیں کہ ان کو اس طرح کی وی وی آئی پی ٹریٹ پین یا سرکشہ یا اس طرح کی اپلافدتہ ان کو مل سکتی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے ان تین یادیوں پر کیا بیٹی ہوگی جو فلائٹ میں بیٹ چکے تھے لیکن انہیں نیچے اتار دیا گیا کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے اس بات کو اس میں ایک محلہ اور ایک بچہ بھی دیکھئے دیکھئے ایسا ہے ابھی پی ایموں سے آپ نے آج ہی دیکھا ترند میں کہ انہوں نے جانچ کے بھی آدیش دے دیئے ہیں آپ یہ بی جی پی اور اس کے ساتھ وی آئی پی کلچر کی جو باتیں کر رہے ہیں بلکل بلکل آنوچیت ہے دیکھئے وی آئی پی کلچر کیا تھی روبرٹ وادرا کو پریانکا گاندھی کو جب ائرپورٹس پہ وی داؤٹ اگزیمنیشن جانے دیا داتا تھا وی آئی پی کلچر وہ تھی جب ان سمیں ان کے وجہ سے یاتریوں کو پریشانی ہوتی تھی کہ ان کو نکلنے کے لیے آگے جانا ہوتا تھا وی آئی پی کلچر وہ ہوتی ہے وہی چیزیں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شروع رہی ہیں شکھا شکھا جی ایک بات بھول رہی ہے واپس آتے ہیں وہ دیکھئے ایک جواب دینا چاہوں گا اسیے پکڑ رہا ہے شکھا اور اس بات کو بی جے پی کو سمجھنا ہوگا دو دن پہلے ہی مہاراشت کی مکھے منتری کے ساتھ بھی اسی طرح کا واقعہ دینا چاہوں گا ان کو بدیش جانا تھا دیڑھ گھنڈ لگ فلائٹ کو انتظار کرنا پڑا شکھا جی بولیں راجیب جی پریانکا گاندی جی نے بقائدہ سرکار کو چھتھی لکھ کر کے کہا کہ اگر سرکار میری ایس پی جی پروڈکشن واپس لینا چاہتی ہے تو میں اس پروڈکشن کو واپس دیں راجیب جب معاملہ تول پکڑا اس کے بات کو انکراندی کیوں سے یہ باتے کریں نہیں نہیں میگیا میں یہ پکڑے آ چکی تھی اور نشانے پڑھتے کانگریس پارٹی بلکل نہیں مجھے اچھے طرح سے یاد ہے سرکار بدلنے کے بعد بھی اور پہلے بھی مانمون سنگھ آپ کی سرکار کے ٹائم پہ بھی مانمون سنگھ آپ کی سرکار کے ٹائم پہ بھی ایک پریانکا گاندی جی کر چکی ہے دوسری بات یہ ہے گاندی پریوار کو نشت روپ سے سیکیورٹی ثیٹ ہے یا نہیں یہ بتائیے آپ مجھے سیکیورٹی ثیٹ تو ہے نا ان کو انہوں نے دیش بنانے کا کام کیا بہت سارے آتاکواتی سنگٹروں کے پیچھے رہے نشت روپ سے ان کو ان کو پٹیکشنگ جوت ہے میں نے تو کیران ریجی جی کے بارے میں کہا کہ ان کو جیٹرال سیکیورٹی ہے اس میں کہیں کو درائے نہیں ہے لیکن پیسنگل کو ڈپورٹ کرنا کسی اور کو سیٹ سے اتار کر کے سیٹ کرن کر لینا یہ تو نیتا ہوا کام نہیں ہے یہ تو نیتا ہوا کام نہیں ہے اس پہ جواب دینا اور سرکہ جی آپ کو ایک بات بتا دوں بھارتین تھا پارٹی کے نیتاؤں کو سپنے میں بھی اگر گاندی فیملی آتی ہے تو اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا مان مردن جو کریں گے آپ کے ہنکار کو جو بیناشت کریں گے وہ گاندی فیملی کریں گے راجیب لیکن گاندی فیملی تو ابھی ہے یہ نہیں یہاں پر ابھی تو مدھا آپ لوگ کی نیتاؤں ہے یہ ماملہ اٹھائی اس لیے کھانے آپ کے پریوار سے بھارتین تھا پارٹی سے جب کوئی نیتا شہید ہو جائے گا تو میں اشور کرتا ہوں کہ اس کی فیملی پہ آپ سیکیورٹی دیں گے تو ہم لوگ اس مدھے کو نہیں اٹھائیں گے کبھی بھی راجیب جی ایسی باتیں مت کیجئے چطرہ جی میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ پریشن اٹھتا ہے کہ ایئر انڈیا جو کہ بھارتی ہے ایک بھارت کی کارپوریشن ہے اس کا کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے کیا کیا کسی بھی نیتا کے آنے جانے سے اس کا پاسپورٹ گھر چھوٹ گیا تو وہ 57 منٹ تک کیا یہ چنتہ کا وشہ نہیں ہے یہاں پر دکھت ہے سب سے بہت دکھت یہ ہے کہ آپ جو سسٹم ہے اس کو میسیوز کر رہے ہیں مکی منٹری کا بابو کا پاسپورٹ چھوٹ جاتا ہے اور مکی منٹری کا بابو اتنا طاقت پر ہے کہ وہ ایر انڈیا کی فرائٹ کو لوگ دیتا ہے تو یہ چنتہ کا وشہ نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے اور میں کہنا چاہوں گا بھارتی انٹر پارٹی کے لوگوں سے ایکشن سپیک لاؤڈر دن بارڈ اسی لئے پی ایموں سے آج تورنتی جانچ کے آدیش ہو گئے ہیں ریپورٹ مانگی گئی ہے صرف جانچ کے آدیش نے صرف ریپورٹ مانگی گئی ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے لیکن بڑا سواگ یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ مکی منٹری ہو یا پھر کوئی بھی منٹری ہو کم سے کم ایر انڈیا کی فلائٹ کا اس طرح سے دروپیوگ نہیں ہونا چاہیے چاہیے یاتیوں کو ویٹ کرنا ہو یا پھر یاتیوں کو نیچے ہوتار رہا ہے یہ دو بشے ہے نیچے ہوتارنے والا بشے جاتا کمبیر ہے بلکل اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ کسی بھی یاتری سے نہیں ہونا چاہیے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں کوئی بھی اس بات کو جسٹیفائی نہیں کرے گا اور بلکل اسی طرح کا معاملہ رچہ سامنے آیا تھا پاکستان میں تھوڑے کچھ مہینے پہلے اگر ہم جائے تو وہاں پر پوروز رحمان ملک کو یاتریوں نے چڑھنے تک نہیں دیا تھا کیونکہ ان کے وجہ سے ڈیڑھ سے دو گھنٹے انہیں انتظار کرنا پڑا تھا تو اس طرح کی پیدا کی جاری ہے چونکہ یاتری بہت زیادہ غصے میں ہوں گے لیکن اب وہ کرے کیا فلائٹ کے اندر تو وہ موجود ہیں ان کو جانا ہے لیکن مہاراست میں بھی اسے طرح کا معاملہ لوگوں کو دو دو گھنٹے انتظار کرنا پڑا فلائٹ کے اندر بیٹ کر چطرہ جی وہ دن دور نہیں ہے جنتہ دیکھ رہی ہے آپ ایک طرف تو یہ کہہ کیا ہے کہ بھائی آپ کے اچھے دن آنے والے ہیں پر انتو جنتہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اچھے دن کا تو کہیں نام و نشان نہیں ہے جو دن تھے اس سے بھی ہم نیچے چلے جا رہے ہیں تو ایک طرح سے گستہ جنتہ میں بن رہا ہے ابھی جو یہ چار cabinet ministers rank کے جو ہمارے منتری لوگ ہیں ان کے اوپر جو cases چل رہے ہیں اس پر PMO کی جو چپی ہے پردھان منتری جی کی چپی ہے اس کے کارن دیش میں ایک بہت بھینکر روش کی لہر دور رہی ہے اس کا احساس بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے گھمنڈ میں چور ہیں اور اتا ان کے جو نیتا ہیں وہ اس پرکار کے کام کر رہے ہیں اور فڈنانیز جی کو تو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ مدرسے میں بھی شکشہ دی جاتی ہے اور انہوں نے اپنے منیفیسٹوں میں کہا تھا کہ مدرسے کو موڈنائز کریں گے انہوں نے اُلٹا کر کے اس کو بلکل دی ریکرنائز کر دیا اور فنڈنگ تک کھیچ لی ہے تو یہ ایک اہنکار کی ستی آگئی ہے اور اہنکار میں آپ جانتے ہیں وناش کالے ویپوریت بودھی شکھا جواب دیجئے اہنکار کس بات کا آپ نہیں چاہتے کیا مسلم سماج جو ہے وہ بھی آگے بڑے کیا اس سماج کے بچوں کو بھی پورن ایڈکیشن کا عدی کار ہو کیا آپ لوگ نہیں چاہتے ہیں کیا آپ یہ گھوسرا کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پائیویٹ سکول میں تک ملے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ باستوں میں بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے چاہے وہ کرن ریجیجو کا ماملہ ہو یا پھر دیویندر فانویز کا اور معافی مانگتے ہوئے اس پر آگے بڑھنا چاہیے یہ وشواس جتاتے ہوئے کہ دوبارہ اس طرح کے استطیق اب پیدا نہیں ہوگی کسی بھی جگہ ہندوستان میں شکھر آئے جی بلکل ریپورٹ آتی ہے کسی کی گلتی جس کی بھی ہوتی ہے اگر وہ اس گلتی کو مانتا ہے تو بلکل ایسا ہونا چاہیے لیکن اس موجودہ والے کیس میں کرن ریجیجو کے خلاف جو بات لگاتار کہی جاری ہے اگر وہ اس گلتی کو مانتا ہے کہ ان کو اس بات کی جانکاری نہیں تھی ایرپورٹ آثورٹی کے وہاں پر کیسے اس کو ہوا ہے کیسے وہ شفٹنگ ہوئی ہے کیونکہ ان کے لئے تو فلائٹ تیت ہی آنے کی جس طائم منمون سنگھ صاحب کی سرکار تھی کانگریس پارٹی کی سرکار تھی پی ایم او نے سبھی منتریوں کو آگرہ کیا تھا کہ جب بھی وہ سرکاری دورے پہ جائیں تو لشت روپ سے وہ ایگزگیٹیو کلاس میں نہ جائیں اور جنرل کلاس میں فلائٹ سے ٹریول کریں کاؤسٹ کٹ کرنے کے لئے تو میرا آگرہ ہے آپ سے دیکھئے کوئی ڈیبیٹ کا بشی تو ہے لیکن آگرہ تو ہم لوگ کٹ کرتے ہیں اگر آپ اس بات کو کہیں گے تو تمام آپ کے ایسے نیتا ہیں کیا جنرل کلاس میں چلنے میں دکت ہے آپ لوگ راجیب تیاغی جی کوئی بھی نیتا کانگریس پارٹی کا ایسا نہیں ہے اگر ہم چھوڑ دیں تو وہ جنرل کلاس میں اگر ایک دن وہ چلے جائیں گے یہ تو کوئی بات نہیں نہ دیکھئے ایک دن سے نجیر بند کی ہے کیا پارانمنٹری موڑے کو اسے سٹیپ مجھے اس بات کی جانکاری نہیں تھی اگر ہوتی تو میں ایسا نہیں ہونے دیتا کیا یہ مانا جائے کہ ان کے اور سے اس بات کو ایکسپٹ کر لینے سے ہی ماملے کو ختم ہو جانے دینا چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کچھ ٹھوس نہیں ہوا تو آگے اسی طرح کیسٹی اور پیدا ہوتی رہی بلکل ایک پینلٹی ہونی چاہیے اگر کوئی بھی منتری اس طرح کا آچرن دکھاتے ہیں چاہے وہ دیویندر فڈنویس ہو چاہے وہ رجیجو ہو یا سٹالین ہی کیوں نہ ہو اگر وہ کچھ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو ان کے اگینس کچھ ایکشن ہونا چاہیے ادنے تھا یہ چیز بڑھتی جائے گی اور لوگوں کو لگے گا کہ ان منتریوں کو لگے گا کہ ہمارا تو کوئی کچھ بغار نہیں سکتا کیونکہ ہمیں تو اوپر والا کا ہاتھ ہمارے سر پر ہے تو یہ کچھ ایکشن ہونا چاہیے راجیجی کیا آپ بھی تاریخ کریں گے کم سے کم پی ایموں نے اس پورے ماملوں میں رپورٹ کمانی ہے ارے راجیجی میرے سوال تو سنیے کیا اس بات کی تاریخ ہونی چاہیے پی ایموں کی کہ کم سے کم ان دونوں ہی ماملوں میں گمبھیرتہ دکھاتے ہوئے اس نے رپورٹ مانگی ہے پی ایموں پہلے اپنی جانس تکر نے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے تھے ٹی وی پہ سٹوری چلوائی تھی شروع میں کہ جب میں نکلوں گا دلی میں تو دلی کا کوئی ٹریفک نہیں روکا جائے گا اب کیوں روک رہا ہے ٹریفک تو اس طرح کی بیان باجی کر کے اپنے آپ کو بہت پاک ساف دکھا کر کے شروع دیتک شوشتر کی بات کرتے سے کام نہیں چلے گا پی ایموں جب نکلیں گے پی ایم جب نکلیں گے تو نشیت روپ سے ٹریفک روکا جائے گا کارن ہے اس دیش کے پران منتری اور آتنگ پاد ہماری دیش میں ہے لیکن اس طرح کے بیان دینا کساب میری بے سے کبھی دلی کو دکھت نہیں ہوگی تو اس سے دیکھیں ٹی آر پی تو مل سکتی آپ کو لیکن ریل میں آپ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا نا ایکشن سپیکس لاؤڑر دن بڑ تو پی ایم کو پی ایم مہدے کو ہم کہیں گے اپنے مان ورس سے بہار نکلیں اور بھارت انتر پارٹی کی جو کسیت کار رہے ہیں جو پیسلے پیس پچیس دن سے چل رہے ہیں میڈیا میں ایکشن چاہیے یہ ایک شکہ کہا گیا تھا پردھار منتری کے اور سے لیکن ایک بر پر سے ہم ریجی جو کے مدے پر آ جاتے ہیں چونکہ یہ بہت دمبیر ہے ایک پورے کے پورے پریبار کو جس میں ایک مہلہ ایک چھوٹا بچہ اور ان کے پتی تین لوگ ہوتے ہیں تینوں کو ہی اتار دیا جاتا ہے ریجی جو کا اگر آنا اتنا ہی ضروری تھا تو پھر ان کے لیے ایک ویوستہ کروائی جا سکتی تھی تینوں کو نیچے اتارا جانا کیا ضروری تھا شکہ آپ سے یہ سوال تھا جی بلکل دیکھئے میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی بھی انجاسٹیفائیڈ ایکٹ کو کوئی بھی اس کی پیروی نہیں کرے گا لیکن یہاں سوال ہی آتا ہے کہ اگر منسٹر آب سٹیٹ ہوم آ رہے ہیں واپس مجھے پوری فیکٹ کیا بھی جانکاری کیونکہ آئے بھی ایک منت مجھے تین یادتر کے بارے بتاہیے نا تین یادتر کیوں اتارے گئے اور اس میں چھوڑ دیجے دیوینڈر پنیٹیوز کے جو پیے ہیں بابو ہیں ان کے ویسے فلائٹ رکھتی ہے اس میں کیا کہیں گے آپ دیکھئے پروٹوکل آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ کی پاسی سکھار میں رہ چکی ہیں پروٹوکل آپ بھی جانتے ہیں نیم آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ضروری کام سے منسٹر آب سٹیٹ ہوم کو آنا ہوتا ہے تو ایسی بار بہت بار ہوتا ہے کہ ایڈجسمنٹس ہوتی ہیں یہ بات دوسری ہے اس کے کیا سیکس آئیں گے کیا باقی اس پر بات چینگی آپ کچھ یا ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے سمجھداری سے ان کو اس بار کی فلائٹ میں روک لیا گیا یہ بات نہ تو منسٹر کے اپنی نالیج میں تھی وہ کن اوثورٹی کی نالیج میں تھی ریپورٹ آ لیں نہیں دیجئے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں چلی یعنی کہ ریپورٹ کا انتظار ابھی بی جے پی بھی کرے گی بلکل اس پر ریپورٹ کا انتظار کیا جائے گا لیکن ہونا کیا چاہیے رجید جاتی ہوں رچہ ہونا کیا چاہیے اس پورے معاملے میں تاکہ کم سے کم آگے صدر کی ستی اب پیدا نہ ہو سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے میرے خیال سے اگر کوئی بھی اس طرح کا unjustified act کرتا ہے اگر جنتا کو کہیں بھی درد ہوا ہے دکھ ہوا ہے تکلیف ہوئی ہے تو ایک تو انہیں شما مانگنی چاہیے پبلک فورم میں آکے اور ان کے against کوئی action لیا جانا چاہیے یہ ضروری ہے ایک benchmark set کرنے کے لیے کہ دیکھئے اگر آپ اس طرح کریں گے اب دیکھیں سادھوی پراشی آئے دن کچھ نہ کچھ جواب دیتی رہتی ہیں اور پی ایم کچھ نہیں کہتے ہیں اگر وہ کچھ نہیں کہیں گے تو وہ اپنا موں کھولتی رہیں گی آپ کبھی آپ چار بچوں بلات نیتی کریں گے کبھی پاکستان کی راجی کبھی حضر امرنات کی راجی ہونائیت جو دلی میں بڑا ہے بجلی کے جو ریٹ دلی میں بڑھ رہے ہیں آپ دلی کی جنتا کی جنگر کو سمجھ رہے ہیں میں آپ سے ایک آگرے کرنا چاہوں گا شکا جی آپ نے کہا کہ پی ایم جو ہیں اس میں جانچ کریں گے اور جانچ کرنے کے بعد جو بھی دوسری عقیق کر رہی ہیں جو وعدے آپ نے چاہتے ہیں آپ کے ایشورنس پہ ہمیں یقین اسٹری نہیں ہے کہ ابھی جو پدار منتری موضع نے جو وعدے کیے تھے دویار چودہ کے چناؤو پہ اس پہ یوٹر لے رہے ہیں ہر بشے پہ تو ہم کیسے نیای کی امید کریں آپ کا چھتہم راشتوات آپ کو جو چھتہم راڈی تک سمجھتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے معاملے میں ٹرانسپرنسی کی ستی نہیں دیکھتی ہے شکھا ایک کلوزنگ کومنٹ آپ سے اس پورے معاملے میں ہمارا راہ شواز جاڑی کیا کوئی راہ شواز نہیں آپ کو جھوٹ پھولتے یوٹر لے کے ہر بشے پہ آپ کی بات میں سمجھ گئی شکھا کلوزنگ کومنٹ آپ سے دیکھئے گلتی جہاں بھی ہوئی ہوگی ریپورٹ آنے دیجئے ریپورٹ کے بعد کیا کرنڈ ریجیزی کا اسٹیپورٹ لیں گے اور پرسنل لائیبیلیٹی ہم منسٹر کے اوپر تہہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے پکڑ کر کے تین لوگوں کا کہیں نیچے اتارا ہے یہ ان کی جانکاری میں کہیں رہا ہے جانکاری میں ہے تو ہم مال لیتے کہ ان کی گلتی تھی چلے کل میں لائکر چلے کل میں لائکر امید ہم کر سکتے ہیں پیموں نے اگر ریپورٹ طلب کی ہے تو اس ماملے میں جو بھی دوشوی ہوگا اس کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی حالانکہ ہندوستان میں اس طرح کی تصویر پیدا بلکل نہیں ہونی چاہے کہ کسی بھی وی وی آئی پی کے لیے یاتریوں کو نیچے اتارا جائے یا کسی بھی یاتریوں کو کسی بھی وی وی آئی پی کے لیے دو گھنٹے